ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا حوش تو دوست فرکران تشوشی آپ کا سواگت کرتا ہوں میں ریویو ماسٹر میں اس ویڈیو میں لوگ بات کریں گے رشیہ دوارہ بنائے جانے والے کچھ پانچ ایسے ائرکرافٹ کی جو کی آگے آنے والے دس سالوں میں وہ ڈبلپ کر لیں گے یعنی دوہجار تیس تک ڈبلپ کر لیں گے اور یہ ایسے ائرکرافٹ ہونے والے ہیں جو کی سوویت سمیہ کے ان کے ائرکرافٹ کے ڈریبیٹیو نہیں ہونے والے ہیں ان کی گنہ یہ ضرور رکھیں گے پر ایک نئے ائر فیم پر بیسڈ ہوں گے تو ان سبی پانچ ائرکرافٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں ان کی کیا خوبیاں ہونے والی ہیں ابھی تک ان کے نام تک ڈیفائن نہیں ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے ان کو جو نام دیے جائیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو چھلیے جان لیتے ہیں اس کڑی میں سب سے پہلا ائرکرافٹ ہے وہ پاک ڈی اے ہے اس نام سے یہ پروجیکٹ ڈبلپ کیا جا رہا ہے ڈی اے کا مطلب جو لانگ ڈسٹنس تک ٹریول کر سکے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اور چین کی طرف سے ٹف کمپیٹیشن دیا جا رہا ہے رشیا کو بومبر کے معاملے میں تو یہ رشیا کے جو ابھی کے لیٹسٹ بومبر ہے ٹی یو ون سکس زیرو جو کی ابھی کچھ دن پہلے پروڈکشن میں گیا ہوا تھا اور لیٹسٹ اس کی کھیپ بھی نکلی ہے اس سے بہتر ہونے والا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ ٹی یو ون سکس زیرو کی ساری قابلیت تو اس میں ہو کی ہی یہ ائرکرافٹ کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار پچیس تک اپنی پہلے اڑان بھر سکتا ہے رشیا کے جو دو ائرکرافٹ تھے دو بومبر ائرکرافٹ تھے جیسے کی ٹی ٹوئنٹی ٹو اور مک تھرٹی ون کے ان کی ہی طرح یہ بیلسٹک مسائل لانچ کرنی یوگی ہو سکتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ کئی ایچ فورٹی سیون جو کی ائر لانچ بیلسٹک مسائل ہے جو کی رشیا دورہ ڈبلپ کیا گیا ہے اس کو لانچ کرنے یوگی بھی یہ نیا پاک دیئے جو ان کا ائرکرافٹ ہے وہ ہو سکتا ہے جو کی امریکہ کے بی ٹوئنٹی ون اور چائنا کے ایچ ٹوئنٹی کو ایک ٹف کانفیڈیشن دینے آ رہا ہے اس کے بعد جو ائرکرافٹ آتا ہے وہ مک تھرٹی سکس ہو سکتا ہے اس کا نام جو ہے اب یہ ڈیکلیئر نہیں ہوا ہے پر اس کو مانا جا رہا ہے کہ مک تھرٹی سکس نام دیا جائے گا یہ جو ائرکرافٹ ہے وہ مک ٹوئنٹی نائن کا سٹلتھ ورجن ہونے والا ہے جس پرکار سے ایف فیفٹین کو بوئنگ جو کی پرانا ائرکرافٹ ہے اس کے سٹلتھ ویریانٹ کو ڈبلپ کرنے کا پریاس کر رہا ہے کچھ اسی پرکار سے مک ٹوئنٹی نائن کی قابلیت لیا ہوا یہ ائرکرافٹ مک ٹوئنٹی نائن کا سٹلتھ ورجن ہوگا جو کی رشیا یو اے ای کے ساتھ ڈبلپ کر رہا ہے جس کو کہا جا رہا ہے کہ مگ 36 کہہ سکتے ہیں رشیہ والے اس میں جو چینجز ہوں گے وہ اس کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنے کا پریاس کیا جائے گا اس کے علاوہ آر 37 ہائپرسونک مسائل کو لانچ کرنے یوگے بھی اس ائرکرافٹ کو بنایا جائے گا اس کے بعد جو ائرکرافٹ آتا ہے وہ مگ 41 ہو سکتا ہے یہ جو نام ہے یہ ابھی ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے پر اس ائرکرافٹ میں یا اس پرکار کی ائرکرافٹ میں مگ 25 اور مگ 31 جو کی دونوں ہی انٹرسپٹر ائرکرافٹ ہیں ان کے ہی پرکار کی خوبیاں ہونے والی ہے جس پرکار سے ہم لوگ جانتے ہیں کہ مگ 25 کو لگ بھک تین میک کی رفتار پرابط تھی اور یہ لگ بھک 30 کلومیٹر کی ہائٹ پر ایلٹیڈیوٹ پر اڑتا تھا جس سے کہ یہ کسی بھی ائرڈیفنس سسٹم کے لیے ایک بہت ہی مشکل ٹارگٹ رہتا تھا پر مگ 31 میں کچھ اس پرکار کی قابلیت نہیں تھی پر ان کے جو انٹرسپٹر سوٹ تھا وہ مگ 25 سے بہتر تھا یعنی کی مگ 25 کے دوارہ جو ہائی ایلٹیجوڈ میں اڑنے کی قابلیت ہے وہ اس مگ 41 کو پرابط ہوگی اور مگ 31 کی جو اچھے انٹرسپٹر سوٹ کی جو قابلیت ہے وہ بھی اس کو پرابط ہوگی پر اس کی سپیڈ جو کہی جا رہی ہے وہ پانچ میک کی ہوگی یعنی کی ہائیپر سونک سپیڈ میں اڑنے والا یہ ایرکرافٹ ہوگا اور ظاہر سی بات ہے یا لیٹسٹ ویریانٹ ہے ایرکرافٹ کا انٹرسپٹر کا تو اس کی ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے اس کی جو ایلٹیجوڈ اڑنے کی ہے وہ 40 کلومیٹر تک بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد جو رشن ایرکرافٹ آتا ہے وہ سیو سکسٹی نام اس کو دیا جا سکتا ہے جس پرکار سے ایسیو فیفٹی سیون ڈبلپ کیا گیا ہے جس کو کی ففت جنریشن ایرکرافٹ کہا جاتا ہے پر رشیا بہت زیادہ اس سے خوش نہیں ہے کچھ سیونٹی ایٹ کی سنکیہ میں اس کو رشن ایر فورس میں انڈکٹ کرنا ہے اور جولائی 2019 سے ہی یہ پروڈکشن میں گیا ہوا ہے پر ساتھ ہی ہم جانتے ہیں کہ رشن نے ایسیو فیفٹی سیون کو کچھ اس پرکار سے ڈبلپ کیا ہے کہ اس کے ایر فریم کو سکس جنریشن ایرکرافٹ میں بھی استعمال کیا جا سکے اس کے لئے کئی پرکار کی ٹیکنولوجی آلریڈی رشن ڈبلپ کر رہے ہیں جو کی کچھ اس پرکار سے ہے اس کے لئے سیٹرن 30 انجن ڈبلپ کیا جا رہا ہے لیزر ویپن ڈبلپ کیا جا رہا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس میں ہوگا ہیپرسونک بلیسٹک مسائل لانچ کرنے کی کیپیبلیٹی ہوگی اور انٹی گریوٹی سوٹ ہوگا جو کی اس ایرکرافٹ کو اڑانے کے لئے اور اس میں مینوور پرفارم کرنے کے لئے کٹھن مینوور پرفارم کرنے کے لئے پائلٹ کو گریوٹیشن کے ورود قابلیت دے گا اس ایرکرافٹ کو SU-60 اس لئے کہا جا رہا ہے کہ جس پرکار سے SU-27 کا ہی ویرینٹ تھا SU-30, SU-35 تو اسی پرکار سے یہ کہا جا رہا ہے کہ SU-57 کا یہ پہلا ویرینٹ ہو سکتا ہے جس کو SU-60 کہا جا ہے اور اس کے بعد 65 تک الگ الگ پرکار کے ویرینٹ آ سکتے ہیں اس کے بعد جو ایرکرافٹ آتا ہے وہ یاک 150 ہے جو کی یاک 141 کا ہی ایڈوانس ویرینٹ ہونے والا ہے جو کی ایک ورٹیکل لینڈنگ ایرکرافٹ تھا سوویت سمیہ میں اور اسی سمیہ یاک 150 کو بھی ڈبلپ کیا جا رہا تھا اور اس کا جو پروٹوٹائیپ سٹیج ہے وہ بھی لگ بھا کمپلیٹ کر لیا گیا تھا پر پیسو کی کمی ہونے کی کارن سوویت ویگٹر ہونے کی کارن ریشیا اس کو پھر ڈبلپ نہیں کر پایا کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک اس کی پہلے اڑان پروٹوٹائیپ کی اڑان ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یاک 141 اپنے سمیہ کا بہت بہترین ورٹیکل ٹیک آف لینڈنگ ایرکرافٹ تھا تو یہ مانا جا رہا ہے کہ اس ایرکرافٹ کو بھی کچھ اسی پرکار سے اچھا ورٹیکل ٹیک آف اور لینڈنگ ایرکرافٹ کی طرح ڈبلپ کیا جائے گا یاک 141 میں جو ایک چیز نہیں تھی وہ ریڈار کروش سیکسن اس کا کم نہیں ہوتا تھا نہ ہی اس میں ایسا ریڈار تھا پر یاک 150 میں اس کا استعمال کیا جائے گا اور اس میں نئے R-37 ہائپرسونک ائر ٹو ائر مسائل کو بھی استعمال کرنے یوک کے قابلیت دی جائے گی تو یہ کچھ پانچ ایرکرافٹ ہیں جو کی رشیہ کے دورہ ڈبلپ کیے جا رہے ہیں ان کے نام تھوڑی ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں پر اس پرکار کے پانچ ایرکرافٹ ہمیں دس سالوں کے بھیتر پروڈکشن لائن میں یا پروٹو ٹائپ میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں رشیہ کی طرف سے آج کسی ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی آشک ہوتا کوئی ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ کو ایک پڑا تھم سے ضرور دیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لائیے گا اور یادی آپ نے ہمارا چینل تو سسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر لیجئے کیونکہ ہم اس پرکار کی ویڈیو لات رہتے ہیں نمشکار ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ